پردھان منتری نارین موڈی کے پریقشہ پر چرچہ کارکرم سے پریرے تھو کر اس بار ہائی سکول اور انٹرمیڈیٹ بوٹ کی پریقشہ میں شامل ہونے والے چھاتروں میں آتن وشواس نظر آ رہا ہے راجدانی لکھنو کے ایک نجی سکول کے بوٹ پریقشہ میں شامل ہونے والے باروی کے چھاتروں کا کہنا ہے کہ انہوں نے پچھلے سال آئیوجیت پردھان منتری کی پریقشہ پر چرچہ کارکرم میں حصہ لیا تھا انہوں نے بتایا کہ ان کے ابھی بھاوق بھی اس کارکرم میں شامل ہوئے تھے اسکول کے پردھانا چارے ڈاکٹر زاوید آلم خان نے بتایا کہ اس بار بھی آگامی ستائیس جنوری کو آئیوجت ہونے والے پریقشہ پر چرچہ کے کارکرم میں ان کے اسکول کے چھاتر شامل ہو رہے ہیں ہمارے پردھان منتری جی نے یہی بتایا کہ ہمیں واریئر بننا ہے ایکزامز میں واریئر نہیں بننا ہے تو میں واری کر کے کہ میرے کتنے پرسنٹیج آئیں گے کیا میں ٹاپ کروں گا کیا میں فیلوں گا اس کے لیے نہیں صرف میں واریئر بنوں گا اپنی پوری کڑی محنت کروں گا اسی حساب سے مجھے جو نمبر آئیں گے میں اس سے سنتوشت اور خوش رہوں گا اگر پیرنٹ آپ پر پریشہ ڈال بھی رہے تو اسے آپ ایک پوزیٹیو میں لے سکتے ہیں اپنے پیرنٹ سے بات کر سکتے ہیں تھوڑا ٹائم سپن کریں ان کے ساتھ ان سے ڈسکس کیجئے کہ آپ کیا چاہتے ہیں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں ان اس حساب سے آپ مانش کر سکتے ہیں پیرنٹس میرے خیال سے سمجھ جاتے ہیں بچوں کی بات ہمیں ایکزام ہس کے دینے ہم ایکزام ہول سے بہار آ رہے ہیں ہمیں مسکراتے ہوئے آنا ہے اور اتنا پریشہ نہیں لینا ہے کہ ایکزام ہے ایکزام ہی ہے آپ کو خود سے کامپٹیشن کرنا ہے آپ نے پچھلی بار کیسا کیا ہے آپ اس بار کیسا کر رہے ہیں آپ گروت کریں گے آپ ڈیولاپ ہوں گے تو آپ کو بلکل بھی پریشہ نہیں لینا ہے جسے اس چرچہ کے ذریعے سے ہمارے جو آنریبل پرائیم منسٹر لرین بودی جی ہیں ان کے ایکسپیرینسز ان کے آئیڈیاز ان کی فلوسفی ان کے ایکسپوشر اور ایکسپیرینسز سے جو وہ بتاتے ہیں اس سے بچوں کے دماغ پر بہت اثر پڑتا ہے وہ ریلاکس فیل کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کتنا کہاں پر دینا چاہیے ٹائم یا میند اور اس نتیجے سے ان کا اپنا بود کا نتیجہ اچھا ہو جاتا ہے ٹائم یا میند اور اس پر دینا چاہیے